ہائیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا میسم زہدی صاحب کی خدمت میں کی تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے نعر سلوات سے استقبال کریں عالی جناب کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے دشمنِ آئے قرآن کو مارا تم نے یوں بھی کچھ لوگ سقیفائی زباں بولتے ہیں تم مجوسی تھے مسلمان کو مارا تم نے زیب دیتا ہے لقب تم کو ابو لولو کا دشمنِ لولو و مرجان کو مارا تم نے بیسم زہدی صاحب تشریف لائے ہیں نعر سلوات سے استقبال کریں کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے اور پرچم کے پھرہرے کی گرہ کھول رہا ہے تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے اور پرچم کے پھرہرے کی گرہ کھول رہا ہے وہ ہے خاتمہِ غیبتِ قبرا کی علامت ابباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے علماء کرام تشریف فرمائے مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے تغدیر کے چہرے کو رو پہلا کر دے مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے تقدیر کے چہرے کو رپہلا کر دے وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے ایک صلوات پر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد حضرات بس ایک مطلع تین چار شعر ملاحظہ فرمائیں دفاع حق اہل بیت واجب ہے ملاحظہ فرمائیں یہ ردیف ملاحظہ فرمائیں حضرات بلکل کرنٹ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق اور دل ہوتا ہے خوش سنتے ہیں جب کان علی حق کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق اور دل ہوتا ہے خوش سنتے ہیں جب کان علی حق یہ شعر یہ بھی مطلع دیکھیں کہ ہم ایسے صحابہ پہ ہیں قربان علی حق ہم ایسے صحابہ پہ ہیں قربان علی حق اور می سم ہوں ابو ذر ہوں کے سلمان علی حق می سم ہوں ابو ذر ہوں کے سلمان علی حق اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ ہن ساتھ علی حق تو حق ساتھ ہے ان کے ہن ساتھ علی حق تو حق ساتھ ہے ان کے اور یہ قول پیمبر ہے تو پھر مان علی حق یہ قول پیمبر ہے تو پھر مان علی حق زوجہ کے صحابی ہو مقابل پتو باطل زوجہ کے صحابی ہو مقابل پتو باطل اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق زوجہ کے صحابی ہو مقابل پتو باطل زوجہ کے صحابی ہو مقابل پتو باطل اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق یہاں شعرہ بھی بیٹھے ہیں آپ حضرات کی سلامت فرمائیں بس زحمت تمام ہے آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس بات پہ بھی غور کیا جائے سکون سے کہ اس بات پہ بھی غور کیا جائے سکون سے کیوں سن گئے مفتی ہے پریشان علی حق اس بات پہ بھی غور کیا جائے سکون سے اس بات پہ بھی غور کیا جائے سکون سے اس بات پہ بھی غور کیا جائے سکون سے پریشان علی حق ملاحظہ فرمائے حضرات یہ ایک مطلب دو چار شعر ہے کہ کئے کشا تھی نماہ انجم تھے کہ کئے کشا تھی نماہ انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے کئے کشا تھی نماہ انجم تھے کئے کشا تھی نماہ انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم سے اور نور اول سے ابن مریم تک نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے نورِ اول سے ابنِ مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے خوف کے شہر میں بھی لب تیرے خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالکِ دولتِ تبسم تھے خوف کے شہر میں بھی لب تیرے خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالکِ دولتِ تبصم تھے اور گرد پر جن کی کہکشاں قربان وہ تیرے زلجناہ کے سم تھے گرد پر جن کی کہکشاں قربان وہ تیرے زلجناہ کے سم تھے گرد پر جن کی کہکشاں قربان وہ تیرے ذل جناہ کے سم تھے یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے وہ تیرے ذل جناہ کے سم تھے اور جس کے مہور کا نام ہے قرآن کہ جس کے مہور کا جس کے مہور کا نام ہے قرآن جس کے مہور کا نام ہے قربان تم وہی مرکز تکلم تھے جس کے مہور کا نام ہے قرآن تم وہی مرکز تکلم تھے تم وہی مرکز تکلم تھے اور یہ شیر دیکھیں اگر محسوس کر رہے ہیں کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سرِ آسمانِ ہفتم تھے سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں 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 جو سرِ آسمانِ ہفتم تھے جو سرِ آسمانِ ہفتم تھے اب بس ایک آخری شیر ملعبہ فرمائے لیں کہ جو سرِ آسمانِ ہفتم تھے اور تم بیاء کر رہے تے شانِ خدا دیکھیں ملعبہ فرمائے کہ تم بیاء کر رہے تے شانِ خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے تم بیاء کر رہے تے شانِ خدا تم بیاء کر رہے تے شانِ خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے